بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج انیس ستمبر دو ہزار برو سوموار تئیس سفر بمتابق چودہ سور چوالی سچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ آپ تک خبریں بروقت پہنچیں آج کے نیوز بریٹن میں بہت ہی اہم اپڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب میں بیروزگاری کی شرعہ کم ہو گئی 6 فیصد تک آ گئی سعودی سینٹرل بینک ساما کے گورنر ڈاکٹر فاہد اور مبارک نے کہا کہ جلائی دو ہزار بائیس کے دوران سعودی عرب میں فراتزر کی سالانہ شرعہ میں تین فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا سعودی عرب میں انفریشن جو ہے وہ معقول حد میں ہیں علیک تصادیہ کے امتابعی ریاض میں عرب مالیاتی اداروں اور سینٹرل بینکوں کے گورنر کے اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ایسے محول میں جبکہ پوری دنیا جو ہے ایکنومک اور پولیٹیکل چیلنجے سے گزر رہی ہے سعودی ایکانومی مسلسل گروہ کر رہی ہے گورنر ساما نے کہا کہ اس سال کی دوسری سے ماہی کے تخمینیں ظاہر کر رہے ہیں کہ سالانہ کی بنیاد پر حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرعہ نمو 11.8 فیصد ہیں الخرج کے مکان میں آتزدگی ماہ اور سات بچے چھلسکے سعودی عرب کے الخرج کمیشنری میں الحدہ محلے کے ایک مکان میں آگ لگنے سے ماہ اور اس کے سات بچے چھلسکے زخمیوں کو فوری طور پر کنگ خالد ہاسپیٹل آئے گیا جہاں انتظامیہ نے عملے کو ہائی الٹ کر دیا ہاسپیٹل آئے جانے والے زخمیوں میں بتائیں گیا ایک بچے کی حالت نازک ہے اسے ریاض کے ہسپتال منتقل کرنے کیلئے فضائی ایمبولنس طلب کی گئی ہے الخرج میں شہری دفعہ نے بیان میں کہا کہ الحدہ انراب محلے کے ایک مکان میں آگ لگنے کی اطلاع پر فوری طور پر ٹیمیں بھیجی گئیں ایک ہاندان کے آٹھ افراد چھلسکے حلال احمر کی ٹیموں نے جائے وکوا سے زخمی کو ہسپتال پہنچانے میں تیزی کا مظاہرہ کیا استمبول میں نومی منزل سے گرنے والی سعودی لڑکی فضائی ایمبولنس سے سعودی عرب منتقل استمبول میں سعودی کونسلیٹ نے کہا کہ نومی منزل پر واقعہ اپارٹمنٹ کی کھٹکی سے گرنے والی چودہ سنالہ سعودی لڑکی کو فضائی ایمبولنس کے ذریعے سعودی عرب منتقل کر دیا کیا ہیں سعودی عرب کے جو کونسلیٹ ہے انہوں نے اپنے ٹوٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی سفارتگانوں نے اتوار 18 ستمبر کو سعودی لڑکی کو فضائی امریس کے ذریعے اپنی نگرانی میں سعودی عرب بھیجوائے ہیں نجی زندگی کو متاثر کرنا انفرمیشن کرائم سزا کیا ہے سعودی پبلک پروسیکیشن نے کہا کسی کی پرسنل لائف کو متاثر کرنا انفرمیشن کرائم کی کٹیگری میں آتا ہے جرم کا ارتکاب موبائل کیمرے سے کیا جائے یا کوئی بھی دوسرا ذریعہ استعمال کیا جائے جو اس کی کٹیگری میں آتا ہے آجر ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ نجی زندگی کو متاثر کرنا اور اس کے جرم کی سزا ایک سال تک قید اور پانچ لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہے جرم کے ارتکاب میں استعمال ہونے والے احلات پروگرام اور وسائل ضبط کر لیا جائیں گے پبلک پروسیکیشن نے پھر انتباہ کیا کہ پرسنل لائف کا تقدس شریعت اور قانون دونوں میں واجب ہیں کیمرے سے لیز موبائل یا اس جیسے دیگر احلات غلط طریقے سے استعمال کر کے پرسنل لائف کو نقصان پہنچانا قانون منع ہے ذاتی کاروبار کرنے پر پاکستانی تار کی نوطن گرفتار وزارت سیارت نے ذاتی کاروبار میں ملوث ایک پاکستانی تار کے وطن کے خلاف کاروائی کی ہے طبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے ایک شہری کو بھی گرفتار کیا ہے جس نے پاکستانی کو کاروبار کی اجازت دے رکھی تھی وزارت نے کہا کہ سعودی شہری اٹکے نام پر جو ہے پاکستانی گھر بلکی ٹھیکے داری کا کام کر رہا تھا ایک تجارتی دارے نے وزارت کو اطلاع دی کہ پاکستانی تار کے وطن ایک لاکھ ریال کا چیک دیا ہے جبکہ بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں تھی اس کے بعد وزارت نے بوگس چیک دینے پر کاروائی کی اور پاکستانی تار کے وطن کو تفتیش کے لیے طرف کریا تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ ٹھیکے داری کا پورا کاروبار پاکستانی کا ہے جبکہ سعودی شہری کا صرف نام استعمال کیا جاتا ہے وزارت نے کہا کہ خلاف وردی ثابت ہونے پر پاکستانی اور سعودی شہری کو گرفتار کیا کیا تجارتی لائسنس منسوخ کر دیا کیا اساس منجمند اور دفاتر کو بھی سیل کر دیا کیا ٹائر سکریچنگ کی خلاف وردی بار بار کرنے پر جرمانے اور سزا سعودی محکمہ ٹرافک کے مطابق ٹائر سکریچنگ کی سزا ایک جیسی نہیں ہے جتنی بار ٹائر سکریچنگ ہوگی اسی اعتماد سے سزائیں مختلف ہوگی آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹرافک نے ٹائر سکریچنگ کے حوالے سے ٹرافک قانون کی دفعہ 69 کی وضاحت چاری کی تھی محکمہ ٹرافک کے مطابق اگر کسی نے ٹائر سکریچنگ پہلی مرتبہ کی ہوگی تو ایسی صورت میں پندرہ دن کے لیے گاڑی محکمہ کے پاس اور بھی سزا ریال کا جرمانہ ہوگا جبکہ قید کی سزا کا فیصلہ ٹرافک عدالت کرے گی اور اسے اس کے علاوہ کیس پھیچا جائے گا محکمہ ٹرافک کے مطابق ٹائر سکریچنگ کی خلاف وردی دوسری بار ریکارڈ پر آنے پر ایک ماہ تک گاڑی محکمہ کے قبضے میں رہی گی اور چاریس ہزار ریال جرمانہ ہوگا قید کا فیصلہ جو ہے وہ ٹرافک عدالت کرے گی تیسری بار ساٹھ ہزار ریال جرمانہ اور گاڑی ضبط کرنے یا گاڑی کی قیمت کے برابر جرمانہ وصول کرنے کا فیصلہ ٹرافک عدالت کرے گی اگر جو گاڑی ہے وہ قرائے پر ہوگی یا مسروغہ ہوگی تو ہر صورت میں گاڑی کی قیمت کے برابر رقم وصول کرنے کا معاملہ عدالت کے سامنے رکھا چاہے گا قید کی سزا کا فیصلہ بھی ٹرافک عدالت ہی کرتی ہے سعودی عرب میں پرائیویٹ جو پائلٹ ہے اس کے کورسز آپ کو کیا کرنا ہوگا سعودی عرب میں پرائیویٹ ایویشن اکیڈمیز نے پائلٹ ریننگ کا شوق رکھنے والے تمام مرد و خواتین کیلئے چند مہینوں میں پرائیویٹ پائلٹ لائسنس جو ہے پی پی ایل حاصل کرنے کا راستہ کھول دیا عرب نیوز کے مطابق جو ہے وجدہ کے شمال میں واقع عرب ونگز ایویشن اکیڈمی کے چیف گراؤنڈ انسٹرکٹر کیپٹن ابو بکر محمد نے پائلٹ کے لائسنس کے حصول کے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے انہوں نے کہا کم سے کم عمر کی حد سترہ سال اور اس کے افراد کے پاس ہائی سکول کے ڈپلومے کے ساتھ پہلی شرط خاص قسم کا انگریزی کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور اس ٹیسٹ میں آپ کو چھے میں سے چار پوائنٹ حاصل کرنا ضروری ہے پرواز کی تربیت کے خوشبند کے لئے میڈیکل ٹیسٹ ڈرگ ٹیسٹ جنرل ایتھارٹی سیول ایویشن کے منظور شدہ کلینک سے کرائے جاتے ہیں ان کے ساتھ کریکٹر سڈیفکیٹ بھی دینا ہوتا ہے ان تمام سٹیپ سے گزرنے کے بعد آپ نیجی پائلٹ جو ہے اس کا کورس اس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں کورس میں ابتدائی طور پر ساٹھ گھنٹے کی زمینی تربیت حاصل کرنا نازم ہے جس میں مختلف قسم کی پڑھائی شامل ہے دوسرے مسئلے میں آپ کو آسمان پر لے جانے کے لئے تیار کیا جاتا ہے جس میں انسٹرکٹر کی زیرے نگرانی کم سے کم پینتیز گھنٹے کی ٹریننگ شامل ہے اس کے بعد اکیلے جہاز بڑھانے کا موقع دیا جاتا ہے جس میں گھاس کے رنوے سے ٹیک آف کرنا اور لینڈنگ کرنا اور اس کے علاوہ رات کی پرواز کی تربیتی مشکیں کرائے جاتی ہیں انہوں نے کہا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تربیت کے دوران جی اے سی اے کے میار کو سامنے رکھا جائے کیونکہ تحریری اور پریکٹیکل امتحان میں کامیابی کے بعد یہ آثورٹی لائسنس چاری کرتی ہے تمام تربیتی مراحل سے گزرنے کے لیے تین سے چار ماہ کا سادرکار ہوتا ہے اور فیس کی عمد میں تقریباً ساٹھ ہزار ریال ادا کرنے ہوتے ہیں جس میں امتحانی فیس بھی شامل ہیں ٹرکوں اور ٹرالوں کو ہائیوے پر سفر کرنے سے پہلے اجازت نامہ لینا ہوگا ٹرانسپورٹ جنرل آثورٹی نے کہا کہ ہائیوے پر چلنے والے ٹرک اور ٹریلروں کو ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹ رکھنے ہوں گے سبق ویب سائٹ کے مطابق تمام ٹرکوں اور ٹریلروں کو آثورٹی کے ایک گیٹ سے یہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا آثورٹی نے کہا کہ ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹ ایک قسم کا اجازت نامہ ہے جس میں ٹرک اور ٹریلر کے علاوہ لور سامان کے بارے میں مکمل والومات موجود ہیں اس دستاویزات میں لور سامان کی تفصیل کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے کتنا وزن حجم اور تازاز ہیں اس ٹرک اور ٹریلر کا روٹ کیا ہے درج ہے آثورٹی نے کہا تمام کمپنیوں اور ٹریلروں کو چاہیے کہ ہائیوے کا سفر کرنے سے پہلے یہ ڈاکومنٹ ضرور حاصل کریں اس کے بغیر ہائیوے پر سفر کی اجازت نہیں ہوگی اور ٹرکوں اور ٹرالوں کو ہر چوکی پر روکا جائے گا کنگ سلمان سینٹر کے تحت ادن میں دو سو انیس ٹن غزائی اشیا تقسیم کنگ سینٹر جو سلمان سینٹر ہے انہوں نے انسانی امزاد کے تحت ادن میں دو سو انیس غزائی اشیا تقسیم کی ہیں سعودی پریسیدنسی کے مطابق غزائی اشیا سے بہرہ ہزار تین سو افراد میں تقسیم کی گئی ہیں کنگ سینٹر جو سلمان سینٹر ہے ان کی انتظامیں نے کہا کہ یمن کے شہر کے قسموں البریکہ دار ساز اور شیخ عثمان میں امزاد کا سمان تقسیم کیا گیا ہے وقتی طور پر بند کرنے کے بعد الہودہ سڑک کھول دی گئی طائف میں مصلہ دار بارش کے بعد الہودہ سڑک وقتی طور پر بند کی گئی تھی جسے کھول دیا گیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا کہ مصلہ دار بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے مسافروں کی سلامتی کے لیے تیز بارش کے وقت روڈ بند کر دی جاتی ہے جبکہ مسافروں کو گاڑیاں روکنے کی ہدایت کی جاتی ہے واضح رہے ہفتہ اور اثمار کی ضرمیانی شب طائف میں تیز بارش کے علاوہ رات بھر دھنٹ چھائی رہی تھی بات کریں گے سعودی عرب کے مقدر ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ مقدر ٹرانزیکشن سینٹرز پر جو ریال کا ریٹ ہے وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان کیلئے جو ریال کا ریٹ ہے فوری بینک دے رہا ہے باسٹ روپے پچاسی پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک 20 روپے 75 پیسے سٹی سی پی 20 روپے 81 پیسے تحویلہ راجی دے رہا ہے 20 روپے 90 پیسے ویسٹرن یونین دے رہا ہے 20 روپے 93 پیسے منی گرام 20 روپے 88 پیسے اور انجاز بینک دے رہا ہے 20 روپے اور 92 پیسے آوٹیزم سپیکٹرم میں مبتلا نوجوانوں میں اداکاری کی صلاحیت ہے جو آوٹیزم سپیکٹرم دس آرڈر ایک ایسی بیماری ہے جس میں اصابی نشورما متاثر ہوتی ہے اور اس حالت میں مبتلا لوگوں کو معاشرتی طور پر دوسری افراد سے گھلنے ملنے میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے عرب نیوزکم صاحبی سعودی عرب میں آوٹیزم سپیکٹرم پر نوجوان نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جس میں ریاض میں جمعے سے اتوار تک ایک سٹیج راما منعقد کیا گیا چیریٹیبل سوسائٹی آف آوٹیزم فیملیز کے تعاون سے یہ ٹراما تیٹر پرفارمنگ آٹس کمیشن ہے اس کی شراکت میں ٹیکنیکل انڈ وکیشنل ٹریننگ کارپریشن کے الریان کمپلیکس تیٹر کی مذبانی میں دکھایا گیا تقریب کا مقصد آوٹیزم سپیکٹرم ڈیس آرڈر میں ملوث مقصود افراد کے ساتھ ان کے خاندان کی مدد کرنا شامل ہے سعودی معاشرے میں بیداری اور آگی بڑھانے کے لیے یہ پرفارمنس دکھائے گئی ہے اس بیماری سے متاثرہ شخص مختلف پرابلمز کے ہیں وہ کسی حد تک ظاہر کرتا ہے جبکہ ہر آرٹسٹرک فرد کی علامات مختلف ہوتی ہیں یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز پیلیٹن مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام چھے بجے کا نیوز پیلیٹن دیکھئے گا ہمیں چاہتے تیچھے السلام علیکم